بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بیرستر سلمان سفدر نے ایٹی سی بات انیس ستمبر تک ملتوی کر دی گئی اہم خبر آپ کو دیرے ہیں بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بیرستر سلمان سفدر کے ایٹی سی لاہور میں ہونے کے باعث سمات انیس ستمبر تک ملتوی کر دی گئی عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی کی ابوری زمانت میں توسیع کر دی بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی کو عدالت پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں ریپورٹ پیش نہ کی جا سکی آپ کو بتائیں کہ عدالت نے جیل حکام سے ویڈیو لنک پر حاضری نہ لگوانے پر دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی ہے اہم خبر آپ کو دیرے ہیں تحریک انصاف کے بانی کی چھے اور بوشرا بی بی کی ایک زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بیرستر سلمان سفدر کے ایٹی سی لاہور میں ہونے کے باعث سماعت انیس ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ سے تحریک اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹر ٹی وی شازے ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی ملک صاحب اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں جسٹرک انصافی کو اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بوشرا بی بی کے ایک مقدمے میں درخواست زمانت کا یہ معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی نہ کرنے پر جیل اکام کا جواب جمع نہ کرایا جا سکا آج کی سماعت میں جسٹرک انصافی جیج ہیں محمد افضل مجوکہ انہوں نے آج کیس کی سماعت کی تو بانی پی ٹی آئی بشبی کی جائے سے خالج یوسف چوتھے جو وکیل سے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو عمرہ کی مبارک ہو جس پر آج جیسے کردی عدال لاہور میں چار درخواستیں جو زمانت پر سماعت پر ہیں اور وکیل کے جانے سے مزید کہا کہ عبوری زمانت میں توسیح کی جائے اور یہ صداقی کی عدالت کے سامنے اور زمانت کی ترخواستوں کو سماعت آئندہ کے لیے رکھ لی جائے اور جس پر عدالت نے بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور بوشا بی بی کی عبوری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے اور جبکہ عدالت نے جیل اکام سے ویڈیو لنک پر حاضری نہ لگوانے پر دوبار رپورٹ طلب کر لی ہے اور عبوری زمانتوں میں توسیح کرتے ہوئے سماعت انیس ستمبر تک کے لی جو اسے عدالتیں ہیں ملتوی کر دیئے بہت شکریہ شاہزیب آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا